اور گزشتہ روز کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے سابق رکیٹر سید محمد عویس ہمارے ساتھ کہ مجھے آپ لوگ سمجھیں گے وہ کہہل راہول نے آئی بڑا خورت نوک کلہ 39 کا تو یہ ساری کی ساری ٹیم فارم میں کولی ہے بڑا میچ کا پلیئر ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا انسیکیورٹی ہے کہ کوئی اور اس نمبر پر رنز نہ کر جائے کسی اور کو موقع نہ مل جائے یار فر گوڑ سیکھ آپ کپتان ہے آپ نے اپنے پلیئرز یوز کرنے ہیں نہیں اسے اچھے تو پھر روش شرم ہے پاکستان جیتا وہ میچ آر گیا ہے اوپر سے دوکھ مجھے اس بات کا نہیں آیا کہ پاکستان آر گیا ہے دوکھ اس بات کیا کہ انڈیا جیتی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پاکستان اپنا دوسرا عبیات میں ساوت افریکال سے ہار گئی ہے اور یہ پاکستانی بانگلہ دیش کے ساتھ میں جیت کے اپنا آپ ان کو اثر رہا تھا کہ ہم بھی چینپین ہیں لیکن بھائیا تمہاری یوکات پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہوئے گا چوبیس کو وہ ہم دکھا دیں گے پاکستان کے ٹیم میں چارجو اور پاکستانی میڈیا بل بلائے نہیں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اپنی ٹیم کو کوچھنے کے اندر پاکستانی ایک نمبر ہے اور یہ کوچھنے کے لائک بھی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان میڈیا والے بڑی طرح تڑپ گئے ہیں مچل گئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آنند لیجیے کہ آپ کا بھائی بھی لے گا آخری میں اور یہ سیدھی نہیں ہو جائے کچھ روستنگ پروسٹنگ کچھ نہیں ہے ڈوسن نے ایسا ڈسا ہے ہمیں ایسا ڈسا ہے ڈوسن نے اکامر گئے تھا پھر سو نہیں جناب اس نے ڈسا نہیں آپ کو آپ کی اکات دکھائی ہے سیدھی بات کریں کہ آپ یہ حالت ہے آپ کی ٹینسیاں لے کے آپ کو بکواس کی ہے یہ بردر آپ کو مروا دیں گے آپ نہیں سمجھتے پہلا میک بھائی ویسٹر ڈیز اور پاکستان بہت آر انپریڈکٹیپلز آپ یہ دیکھو رزوان صاحب دنیا میں کوئی ٹیم ایسی نہیں ہوگی پندرہ بھالوں میں پندرہ مین دو بیٹسمن آؤٹ کرنے کے بعد آپ ایک سو سات رنگی پارٹنرشپ لگواتے ہیں اور وہ جو آپ نے اس کو گھاس کاٹنے کے لیے اماد مسیم کا ایک اور اگلے ماچ پہ انڈیا کے قلاب پانچ اوپر کرے گئے کیا بولنگ کروا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کیا بولنگ ہے بھائی بیٹنگ خود کر رہے ہیں بولنگ خود دوستیاں نبا رہے ہیں ٹھیک ہے پریکٹیس میچ ہے میں نہیں کہتا کہ یہ پریکٹیس میچ میں آپ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں آپ اس بولنگ کے ساتھ انڈیا کو بیٹنگ کر رہے ہیں یا بولنگ کر رہے ہیں لگ پتا آپ کو جائے گا چلے ٹھیک ہے میں تو بائس چوں میں تو پرو باتے کرتا ہوں بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے ایک بالے رات سے کہا تھا جس کے میں وہ میں حسن علی پہ کہہ رہا تھا ٹرسٹ کروں گا ٹھیک ہے آج مارک آئی ہے اس نے بیلکل مارک آئی ہے اماد ورز ایکسپشنل شاہنشاہ ورز گھوڈ بھائی تیس رن چار اووروں میں دو وٹیں ایمی دگیون دے انیس رن تین اووروں میں دو وٹیں مات کی ایمی دے باقیوں کو آپ جسٹیفائے کیسے کریں گے جیسے اس نے انٹرنیشنل کرکٹ میں دو سو آؤٹ کیے میں کم از کم ساؤت افریقہ نے بھی ایک بابر رکھا ہے بہوما جس کا نام ہے وہ آؤٹ ہی نہیں ہوگا وہ پی دیا گا اگر آپ سوچیں گے بہوما پہلے بیٹنگ کر رہا ہو تو ساؤت افریقہ کے اہل لگ جاتے مگر بہوما کو انہوں نے ڈالا اسی نمبر پہ جہاں اس نے وکٹ کو بھی روک کے رکھا اپنے رن بھی کیے رن آبول ٹھیک ہے ساؤت میں اس کو بھی کھلا دیا کپتال نے کس کو کھلا دیا وینڈر ڈوسن کو جو اپنی فارم ڈھونڈ رہا تھا پچاس بولوں پہ ایک سو ایک رن انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی بڑی مشکل سے بنتے ہیں آپ کی بات میں وزن لگا مجھے آپ لوگ سمجھیں گے وہ مزاکن تھی یہ حیدر علی کو اسی لیے نہیں کھلا رہے کے بعد میں کم از کم ان کا بیٹنگ کنسلٹن میتھیو ایڈن بولے گا اب انڈیا کے لیے گوڈ ہیڈ ایک سٹارٹ ہوں گی اشان فارم میں سوریا کمار یادہ فارم میں پانٹ نے پچھلا میچ فنش کیا ہردک پانٹے کو بار بار اوپر بھیج رہے ہیں جہاں تھوڑے رنز رہتے ہیں وہ جا کے فنش کر رہے ہیں آج رویت شرما میچ کے لیے انہوں نے ساٹھ رنز کیننگ کے لیے اکتالیس بولوں میں کے لیے راہول نے آج بھی بڑا خوبصورت نوک کلہ 39 کا تو یہ ساری کی ساری ٹیم فارم میں کولی ہے بڑا میچ کا پلیئر ہے ساری جگہ رنز کیا ہوں ہیں بہت اچھی فارم نہیں چل رہی ان کی پچھلے عرصے سے کچھ عرصے سے لیکن یہ ہے کہ آج انہوں نے ریسٹ لیا ہے بہت کھیل کھیل کے دیکھ لیا کبھی کبھا ریسٹ بھی آپ کی فارم کو بہتر کر دیتا ہے جب آپ گیم سے ہٹتے ہیں آپ فریش ہاتے ہیں بڑے مقابلے میں تو کئی دفعہ چانسے ہوتے ہیں کہ آپ بہتر رسپانڈ کریں گے سو آئی ٹنک وہ تو آپ دیفنیٹلی آپ کو نظر آئے گا ان کو جب دیکھیں گے ہم ورل کپ کے اندر یار دیکھیں اگر آپ نے ایک سو نوے کیا نا تو بہت زیادہ چانس ہے کہ شاید آپ دیفنڈ کر جائیں میں آپ کو بتاؤں می بھی مور دن ففٹی پرسنٹ چانس ہوگا مجھے آپ ایک سو نوے چلے دے دے بہرحال جی سوٹفیکہ خلاف ایک سو نوے نہیں دیفنڈ ہوا اب انڈیا کے خلاف سر آپ دو سو نوے بھی دیفنڈ نہیں کریں گے اگر اس طرح کی بالنگ کریں گے تو پھر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آج کا میک تھا نا آپ پھر ایک دفعہ بتا دے نا دیفنڈ کریں میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس طرح کی اگر کریں گے تو کیا آپ اسی طرح کی کرنا چاہتے ہیں نہیں آپ اس طرح کی بالنگ کرنا چاہتے ہیں میرا سوال اگلائی ہے یہ اسی طرح کی یہی بولر ہے نا اگر آپ ایک مور میں ایک مور میں بائیس تئیس رن کھائیں گے آپ کا میر بولر اور وہ ٹینسیا آپ کا تینتیس کھائے گا تو پھر بائی جنہ آپ کو تو بائی جنہ آپ چیز کر سکر لیں گے میں آپ کو چیلنگ کر رہا ہوں نہیں کریں گے ٹھیک ہا نہیں ہیڈر علی کو اس کی آواز نہیں لگ رہے اس کی کھیلنے کی کہ اس کے بارے میں مہا یہ کہا جا رہا ہے اس کی فارم نہیں ہے بھی نہیں رمیز راجہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنے آئے تو ابھی ڈنڈا دے نا فون کریں وہاں پر کہ بابر تم اپننگ نہیں کرو گے بگز دو یار بگز دو اپنے رنز ورلڈ کپ کے بعد بنا لینا دیکھیں بابر کت نے پہلے ہی ڈنڈا چھبا کے رکھ لیا اس میں بولے جب تک انڈین پانسانوالا میشی ہوتا ہے ڈنڈا نہیں دکھاؤں گا ارے کیجوال اپروچ سے کھڑا ہوتا ہے ورلڈ کرکٹ میں بیس بولرز ہی نہیں ہیں دیکھیں رابادہ نے نیچے ماری نا کھروپے بال بھس گیا بھس گیا لیٹ ہو گیا یو اے میں لیٹ ہو گیا یار مگر آپ اس کو پوزیٹیو نہیں لے سکتے اس بات کو یار میں کسلا پوزیٹیو لوں آپ مجھے نہ ہسا لے یا غصہ نلا دیں مطلب میں ہی تو پوزیٹیو لے رہا ہوں میں ہی تو بتا رہا تھا نہیں یار انشاءاللہ چوبیس کو لڑائی کریں گے یہ گھنٹا لڑائی کریں گے یہ وینڈے ڈوسن سے نہیں لڑ سکے بھائی بھائی میں کہہ رہا ہوں میں اس کو پوزیٹیو لوں میں انہی گھنڈے ڈسٹیوٹیو کی طرح پوزیٹیو بھی لے کے دکھا دیتا ہوں یار دیکھیں سب سے اچھی بات اس کے اندر یہ تھی کہ آسیف علی نے اپروف کیا آج اس نے بتایا ہے کہ اس کو ورلڈ کپ میں جو اسکارٹ میں رکھا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا ہے اس کا رول ہے چھوٹا سا یارا میری ہٹا رہے اس نے نہیں کی اچھی بیٹیک بھائی دو سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہوتا ویڈے ڈوسن نے اپنی آخری پندرہ بیس بولوں پہ دنیا ویران کر دی اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ شادہ آپ اپنی بولنگ کی فارم ڈھونڈ رہے تھے ارے خاندے بڑے پٹ پٹا کے آرہے ہیں پس سے چار سالوں تو صرف پٹ رہے ہیں مہاروں نے کچھ نہیں کیا یا پھر سیٹنگیں بنا کے ٹیم کے اندر ہیں وہ کسی طرح وائز کپتان بنا کے ان کی جگہ پکی کریے ہنر ان میں ہمت بہت ہے میں بھٹتے دے دیں ہستے بہت زیادہ ہیں وہ کپڑے بڑے چوس پہنتے ہیں بی ٹی ایس میں اگر فوٹو شوٹوں تو سب سے آدھا مسکراتے لیے نگر آتے ہیں مگر آج وہ بھی فارم میں آگئے میں تو کہہ رہا ہوں رانا فواد صاحب ایک لڑکا آپ کا نمیبیا کو آج میت جتوا گیا ہے ایسا میت کے اب آئن لینڈ کو نمیبیا کو ہرانا ہے رانا صاحب کو دے تو میں تو کہہ رہا ہوں رانا صاحب کو بھوما آپ کی طرف سے کھیر رہا تھا یہ یاد رکھیں اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی صورت میں ساؤت افریقہ نہ جیتے لیکن ڈوسر نے کیا میں ہوں نا واہ 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 کیا شاندار سوم آ رہا ہے ایک کامن بالوں میں شپر سے بھی اوپر پریکٹس ماچ ہے سارے دنیا اپنی سیکنڈ سٹرنگ کھلا رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ اپنی پوری پلائنگ لے سیکنڈ سٹرنگ کوئی نہیں کھلا رہا انڈیا نے کیا کھلا آج وہ سیکنڈ سٹرنگ ہے کیا تھی وہ فرس سٹرنگ تھی کوئی سیکنڈ سٹرنگ کوئی رہا ہے بھومرا کیا تھرڈ گلاس بولر ہے نہیں بتایا نا شامی نہیں ہے کشن کشن نہیں کھیلے گا کولی نہیں بیٹنگ کرے گا بہرار جی بڑائی آخری گین پر فینش ہوا ہے میجر نہیں تو کرنل رول پلے کر دیں بھائی میجر والا نہ کریں کچھ بھی نہیں کرے گا یہ ٹوٹا باسمتی ہے میں بتا رہا ہوں استعمال ہوا جسے کہتے ہیں نا کنکی چامل وہ جو کہہ رہے تھے نا میں بھول گیا ان کا بہت تیز ترین پھیکو ہے پاکستان کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک سو اسی کر لے چیز نہیں کر پائے گا انڈیا کیونکہ یہ آئی پیل نہیں ہے لوگ اسے غلط انہیں بحیش کر رہے ہیں وہ بتا یہ رہتے ہیں کہ کرنے ایک سو ستہ اسی ہیں چاہے پہلے کرو یا بعد میں کرو اس سے نیچے کی سوچ مت رکھنا لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا نے بڑا سمارٹلی یوز کیا ہے ان میچز کو اور اب تو وہ سارے فارم ان کی چیزیں کافی کلیر ہیں صرف ایک چیز جو ہے جس کے اوپر انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ہوگی ڈیو کو دیکھے کہ پاسٹ بولر کے ساتھ تین کے ساتھ جانا ہے یا تین سپنر کے ساتھ جانا ہے یہ بات ان کے کوچ روی شاسری کر چکے ہیں کہ جی ڈیو وہ فیصلہ انیس پیس ایک آدھے پریئر کا ہوگا لیکن جو میں نیوکلیس ہے ان کی وہ وہی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ تمام لوگ فارم میں ہیں تو منٹلی وہ بیسٹ ٹیٹ آف مائنڈ میں جائیں گے اس دیم کے اندر تو یہاں پر میرے ساتھ کافی سارے بھائی مجودن سے بات کرتے ہیں پاکستان ابھی ابھی ہار ہے بہت بڑی طرح اس پر کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو ایک ہلکی سی چاہتا ہوں کہ انڈیا کا میک دیکھ رہے بس روی شرما نے کیا اس نے ٹیلنی کھیلا ہے اگر اس کو دیکھ کے بھی پاکستان کو کلنا نہ آجے تو میرے ساتھ سے تو پھر انڈیا ہم بھی انڈیا ہو جاتے ہیں لیکن نہیں پھر بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن افسوس دکھ کی بات ہویا کہ لاس ور میں کتنا سکر اسا نہیں کھا گیا ہے افسوس کی بات ہے جبکہ پاکستان ہو رہا ہے میرا دل نیزی سے کہتا ہے موشہور ہے بہت مشہور ہے میرے لگتا نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں نے ہواہی پھلائی مشہور ہے نہیں اسے اچھا تھا روش شرما ہے کمال کھیلی دا دیتا ہے روش شرما ہوگا بہت بتائیں انڈیا ورس پاکستان کا اگلا میچ ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کون جیتے کا بہلا میچ ہے یہ بتاتا ہوں میں آپ کو جیسے کہ انڈیا پچھلے سال جو کچھے ماری ٹونال میرے میں اس نے جان کے میچ ہار گیا تھا کہ پاکستان سے لیکن چیتلوں کے وہ لگے لگے خوف ہے انڈیا کے دن میں لیکن روش شرما کی میں تریف کروں گا اچھ ساپ سے پاکستان لگتا ہے یہ بھی ہار دے گا میچ جیسے آج میچ ہار گیا ہے ایسے نہ کہنا ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے پاکستان جیتے تو کیا وجہ جو پاکستان ہار جیتے یہ امیدیں تو وہ جانتے کہ وہاں آپ سے کتنی بیس پچیس کلوڑ آپ سے لگے بیٹھے بیٹھے یہ لوگ کو جانتی نہیں اگر یہ لوگ جان جائے تو انشاءاللہ ایسی میچ بھی نہ دیں مجھکی میچ بھی آسی لوگ میرے بھائی جیسے کہ پلیڑ میں مکھن دے جاتے ہیں یا پلیڑ میں دیتے حلوہ کھاؤ جی وہ صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کی باتوں سے اندازہ آ رہا ہے پاکستان جیتا وہ میچ آر گیا اوپر سے دکھ مجھے اس بات کا نہیں آیا کہ پاکستان آر گیا دکھ اس بات کا کہ انڈیا جیتی ہے یہ سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا کہ مطلب پاکستان کے ہاننے کا دکھ نہیں ہے انڈیا کے جیتے کہنے کا دکھ ہے بھائی جب اچھا کھیلو کہ تو جیت جاؤ کہ پاکستان اچھا نہیں کھیلا 19 رن کے کو دیکھے آخری اوپر پڑھتے ہوئے آپ کے بولڑ کو پڑھیں کہنا آپ انہوں نے 19 رن میں آخری میں چیز کر دیا اب آپ اچھا کھیلے تھے نیسے انہوں نے چیز کر دیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگلا جو ان کو میچ ہوگا انڈیا پاکستان اس میں یہ کیا کریں گے یہی تو سب سے بڑا سوال ہے انڈیا اور سے پاکستان کا اگلا میچ اور اتنا بڑا میچ یہ والا ہار گیا اور انڈیا اچھا میچ جیت کر آ رہی ہے تو ہر بندہ اس وقت ٹینشن میں ہم کیا تو دوستو میں تو صرف یہی بول سکتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کو پاکستانی لوگوں کو ہمیشہ نشہ میں نہیں رہنا چاہیے کبھی خوش کے ناکنین کو چبا لینے چاہیے کیونکہ میانسر آسو دیسیم نیتنگ ڈیفرنس مگر کیوں جا کے دیکھو ایک کو فولو کرو ایک کو سسکرائب کرو اور میں مافی چاہوں گا میری پیچھے سے بہت نوش ڈیسٹیپین زہرہ اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے میں نہیں رکھت موک چکتا اس کو تو اس کے لئے شما تو میں ماجرد چاہتا ہوں میں شما چاہتا ہوں اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی پاک میڈی ایسر ویڈیو بنا در رہتا ہے جے ہند بندے مہترم جے شریرام جے شریرام جے شریرام